کسی زمانے میں چترکوٹ ریاست پر بادشاہ بھیمسین کی حکومت تھی بادشاہ عجیب و غریب حرکتیں کیا کرتا تھا وہ یہ خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ جو کرتا ہے وہیں سچ ہے بادشاہ کی احمقانہ حرکتوں سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا بادشاہ کی بھلائی کے لیے وزراء کوئی مشورہ دیتے تو وہ ان کی توہین کیا کرتا ایک دن بادشاہ بھیمسین سورنپور ریاست کے دورے کو گیا وہاں اس نے دیکھا کہ وہاں کے کسان جھوٹ کی کاش کر رہے ہیں اس نے فوری اپنی ریاست کے کسانوں کو بھی جھوٹ کی کاش کرنے کا حکم دیا بادشاہ کو یہ بتایا بھی گیا تھا کہ اس ریاست کی زمین پر جھوٹ کی کاش قابل نہیں ہے لیکن اس نے کسی کی نہیں مانی مجبوراں کسانوں کو جھوٹ کی کاش کرنی پڑی چونکہ یہاں کی زمین جھوٹ کی کاش کی قابل نہیں تھی اس لئے بہت کم پیداوار ہوئی اور فصل خراب ہونے کی وجہ سے قیمت بھی اچھی نہیں ملی کسانوں کو اور ریاست کے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پوری ریاست کے عوام پریشان تھے بادشاہ بھیمسین توہم پرز بھی تھا ایک دن اس نے کتاب کا مطالعہ کیا اس میں تحریر تھا کہ قوے موت کے فرشتے کے سفیر ہوتے ہیں اس لئے اس نے سوچا کہ قووں کو ریاست میں رکھنا منحوس ثابت ہوگا اس نے فوری پورے قووں کو ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا ریاست کے عوام کے پاس بادشاہ کا حکم بجلانے کے بجائے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا انہوں نے قووں کو مارنا شروع کر دیا قووں کے ختم ہو جانے سے ریاست میں ہر طرف اب گندگی نظر آنے لگی پھر بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ جو بھی قووں کو لائے گا انہیں انام و اکرام سے نوازہ جائے گا بادشاہ کی احمقانہ حرکتیں جاری رہیں ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو طلب کیا دورجن سنگھ کیا تم نے کبھی جلپری دیکھی ہے کیا قیال ہے تمہارا اس کے بارے میں بادشاہ کا سوال سن کر وزیر نے کہا بادشاہ سلامت میں نے کبھی جلپری نہیں دیکھی بادشاہ نے کہا گزشتہ رات میں نے قاب میں جلپری دیکھی اس کا اوپری حصہ انسان کی طرح اور نشلا حصہ مشلی کی طرح بادشاہ کی بات کا وزیر نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش کھڑا رہا بادشاہ کے محل کے سامنے ایک بڑا طالعب تھا پوری ریاست کے لیے اس طالعب سے پانی سربرا کیا جاتا تھا اس رات چودویں کا چاند جگ مگا رہا تھا بادشاہ کشتی لے کر طالعب میں گیا کشتی چلانے کے بعد جب وہ محل واپس ہوا تو اس نے ایک بار پھر اپنے وزیر کو طلب کیا اور اسے کہنے لگا دورجن سنگھ میں کشتی لے کر طالعب گیا تھا میں نے قابمیائی جلپری کو دیکھا اس جلپری نے میری کشتی کے سامنے چھلانگ لگائی ہے وہ جلپری آدھی انسان اور آدھی مشلی تھی مجھے وہ جلپری چاہیے فوجیوں کو فوری تینات کرو میرے حکم کی تعمیل کی جائے میں وہ جلپری کو حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر وزیر حیرہ زدہ ہو گیا بادشاہ سلامت یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے شاید بڑی مشلی آپ کو جلپری نظر آئی ہو کہانیوں میں جلپری صرف قیالی ہوتی ہے ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا وہ میرا قیال نہیں میں نے حقیقت میں جلپری کو دیکھا ہے تم میرے حکم کی تعمیل کرو بادشاہ کے حکم پر وزیر نے مچھے روح اور غوطہ خوروں کو طالعب میں تلاشی کے کام پر لگوا دیا لیکن انہیں جلپری کہیں نہیں ملی یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ طالعب کا پانی باہر نکالا جائے بادشاہ سلامت ایسا کیا گیا تو پورا شہر پانی میں ڈوب جائے گا اور یسط کے ریاہ کو ایک بند پانی تک نہیں ملے گا لیکن بادشاہ نے وزیر کا مشورہ نہیں سنا وزیر الجھن میں پڑ گیا اور اداسو کر اپنے گھر چلایا اس دوران وزیر کا برادر نزبتی کیشف اس کے گھر آیا کیشف ایک جادوگر تھا وہ اپنے جادوی کمالات سے لوگوں کا دل بہلایا کرتا تھا بھائی جان کیا بات ہے آپ بہت پریشان لگ رہے ہو پریشان حال وزیر نے اسے بتایا کیشف ہمارے بادشاہ کا رویہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تالاب میں جلپری کو دیکھا ہے اس جلپری کو پکڑنے کا حکم دیا ہے وہ ہماری بات سننا ہی نہیں چاہتے بہنوئی کی طرح سے پورا ماجرہ سنائے جانے کے بعد کیشف نے کہا بھائی جان آپ بالکل فکر نہ کریں میں آپ کو بادشاہ کو اس قیالی دنیا سے نکالنے کا حل بتاتا ہوں اور امید ہے کہ اس کے بعد بادشاہ اس قیالی دنیا سے نکل آئیں گے کیشف کے مشورے کے بعد وزیر بادشاہ کے پاس گیا بادشاہ سلامت میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کے سامنے تشتری رکھی اس پر اس نے پچاس پسے کا سکھا رکھا تاکہ اس پر کی تصویر دکھائی دی پہلے تشتری میں پانی ڈالا گیا اس نے کانچ کا چھوٹا مرتبان جس میں دھواں بھرا ہوا تھا اس نے اس مرتبان کو تشتری میں اُلٹا کر رکھ دیا پھر بادشاہ کو مرتبان سے جھانکنے کو کہا بادشاہ سلامت تشتری میں کتنے کا سکھا رکھا ہے یہ سن کر بادشاہ نے کہا درجان سنگھ ایک روپیے کا سکھا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ میری نظر کمزور ہے اس پر وزیر نے بتایا بادشاہ سلامت یہ آپ کا وہم ہے وزیر نے کانچ کیے مرتبان کو ہٹا دیا اور بادشاہ کو تشتری میں رکھا سکھا بتایا وہاں پر پچاس پسے کا سکھا رکھا تھا درجان سنگھ وہ میرا خیال تھا لیکن تم نے جو کہا وہ سچ ہے تالاب میں جلپری کا ہونا بھی میرا صرف خیال ہو سکتا ہے آپ تالاب کو خالی کرانے کی ضرورت نہیں ہے درجان سنگھ نے خوش ہو کر کہا جو حکم بادشاہ سلامت لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ نے خواب میں جلپری کو دیکھا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ خواب آپ کے ذہن میں سما گیا ہو بادشاہ نے اپنی غلطی قبول کی اور وزیر کی ستائش کرتے ہوئے بولا درجان سنگھ تم نے مجھے قیالی دنیا سے نجات دلائی ہے وزیر درجان سنگھ نے بڑی مسئبت سے چھٹکارہ ملنے پر اپنے برادر نزبتی کشف کا شکریہ آدھا کیا یہ کہانی ہے گومتی پور میں رہنے والے زعیف کسان مل لیا کی وہ بہت ہی غریب تھا زعیف ہونے کی وجہ سے وہ سخت محنت نہیں کر پاتا تھا زعیفی کی وجہ سے کئی مسائل اسے درپیش تھے ایک دن صبح مل لیا اپنی اہلیا گھنگا کا دیا ہوا توشہ لے کر گھانس لانے کے لیے نکلا اس نے اپنے توشے کی تھیلی کو ایک درخت کی شاخ پر لے جا کر لٹکا دیا اب وہ گھانس کاتنے کے لیے نکل پڑا وہاں پر کافی گھانس تھی اور مل لیا وہاں جا کر گھانس کاتنے لگا گھانس کی کٹوائی کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ درخت کے پاس جا کر بیٹھ گیا اچانک وہاں رہنے والے بندروں کو مل لیا کے توشے سے روٹی کی خوشبو آنے لگی پورے بندر آہستہ آہستہ کر کے وہاں پر جمع ہو گئے اور پھر مل لیا کے توشے کی تھیلی کھول کر روٹیاں کھانی شروع کر دی زعیف مل لیا بے بسی سے بندروں کو روٹی کھاتے دیکھتا رہ گیا مل لیا کو ایک ہی جگہ پر بیٹھے دیکھ کر بندر اسے مجسمہ سمجھنے لگے اب اس کے اطراف وہ جمع ہو گئے اور مزا لینے لگے لیکن مل لیا نے کوئی حرکت نہیں کی کچھ دیر بعد بندروں نے آپس میں بات کی اور مل لیا کو دیکھ کر وہ مزا بھی لینے لگے اس کے ساتھ ساتھ پورے بندر مل لیا کے آسپات جمع ہو گئے اور وہاں پر رخص کرنے لگے اس دوران بھی مل لیا خاموش بیٹھا رہا اس نے کوئی حرکت ہی نہیں کی بندر یہ دیکھ کر تاجوب کر رہے تھے کہ آخر یہ ہے کیا ماجرہ پھر اس کے بعد بندروں نے مل لیا کو وہاں سے اٹھایا اور اسے مندر کی طرف لے کر چل پڑے وہاں کی سیڑھیوں پر مل لیا کو بٹھا دیا گیا بندر وہاں سے کچھ دیر کے لیے گئے اور اپنے ساتھ سونے کی اشرفیاں لے آئے انہوں نے سونے کی اشرفیاں مل لیا کے سامنے رکھ دی اور پھر وہاں سے چلے گئے مل لیا بندروں کے جانے تک آنکھیں بند کر کے مجسمے کی طرح بیٹھا رہا جب بندر نظروں سے اوجھل ہو گئے مل لیا ان کی حرکتوں کو یاد کر کے ہسنے لگا وہ سوچنے لگا کہ کافی عرصے کے بعد خسمت اس پر مہربان ہوئی ہے وہ بہت کچھ ہوا اور سونے کی اشرفیاں لے کر گھر چلا گیا جب وہ گھر پہنچا تو اس کے ہاتھوں میں گھانس نہیں تھی بلکہ ایک کھلی تھی اس کی اہلیا پریشان ہو گئی اور اسے پوچھنے لگی تم صبح گھانس لانے گئے تھے شام ہونے کے بعد آئے ہو پھر بھی کالی ہاتھ آگئے آخر کیا ہوا گھانس کیوں نہیں لائے مل لیا جو بہت خوش تھا اپنی اہلیا سے کہنے لگا گنگا اس عمور میں قسمت نے ہمارے گھر پر دستگ دی ہے مل لیا نے اپنی اہلیا کو پورا ماجرہ سنایا گنگا بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ عام بندر نہیں ہیں ہمارے لیے تو وہ سونے کے بندر ہیں شاید ان سے ہمارا کوئی رشتہ ہے اپنی اہلیا کی بات سن کر مل لیا نے کہا مجھے بھی لگتا ہے کہ تم جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے احقیقت میں ہمارے لیے وہ بندر سونے کے ہیں ان اشرفیوں کو فروغ کر کے ہم آرام سے زندگی گزاریں گے ایک دن ان کی ایک پڑوسن گنگا سے ملنے آئی اس نے دیکھا کہ گنگا کے گھر کا نقشہ تو بدل گیا ہے پڑوسن کانتا کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس نے گنگا سے پوچھا گنگا کیا بات ہے تمہارا گھر تو بہت چمک رہا ہے کیا تمہیں کوئی قزانہ ملا ہے گنگا جو بھولی قاتون تھی اس نے اپنی پڑوسن کانتا کو بندروں والا واقعہ پورا بتا دیا کانتا نے جب یہ سنا تو اس میں لالچ پیدا ہوا اب وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کے ہاتھ بھی قزانہ لگے یہ سن کر فوری وہ اپنے گھر کی طرف دوڑی اور پھر وہاں جا کر اپنے شوہر سبو کو ساری باتیں بتا دی سنو جی تم فوری اس پہاڑ والے درک کے پاس جاؤ جہاں پر بندر رہتے ہیں ان بندروں سے کسی بھی طرح سونے کی اشرفیاں لے کر آؤ سبو کو ملیہ کے دولتمند بننے کا سن کر بہت حسد ہو رہا تھا وہ اپنی اہلیہ کی بات پر راضی ہو گیا اگل دن کانتا نے سبو کو صبح صبح روٹیوں کی تھیلی پکڑا دی سبو اسے لے کر پہاڑ کے پاس والے درک کی طرف چل پڑا اس نے روٹیوں کی تھیلی کو درک پر لٹکا دیا اور وہی مجسمے کی طرح بیٹھ گیا اب بندروں کو روٹیوں کی خوشبو آ رہی تھی کچھ ہی دیر کے بعد بندر پھر وہاں پر آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے بندر جب پورے وہاں پر جمع ہو گئے تو انہوں نے روٹیاں نکال کر کھانی شروع کر دی اس کے بعد وہ سبو کی طرف وڑنے لگے جو مجسمے کی طرح بیٹھا ہوا تھا بندروں نے اسے بھی اٹھا لیا بندروں کی حرکت سے سبو کو بہت مزا رہا تھا بندروں کی ہاتھوں سے اسے گدگدی ہونے لگی تو وہ ہسنے لگا یہ دیکھ کر بندر سبو سے ناراض ہو گئے سبو کی حسی بندروں کو برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے غصے میں آ کر اسے زمین پر پٹک دیا اور اس کی پٹائی بھی کرنے لگے پھر انہوں نے اس کے جسم کو نوش ڈالا اور وہاں سے بھاگ گئے سبو اوپر والے کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر لوٹ آیا کہ وہ بج گیا ہے پھر اس نے اپنی حلیہ کانتا سے کہا دیکھا تم نے ان بندروں نے میرا کیا حال کیا ہے اچھا اب سمجھی میں اچھے لوگوں کی اچھی قسمت ہوتی ہے ملیہ اور گنگا کے لیے وہ سونے کے بندر تھے اور ہمارے لیے وہ خطرناک ثابت ہوئے اس واقعے کے بعد کانتا اور سبو نے پھر کسی سے حسد نہ کرنے کا عہد کیا ان کے پاس جو بھی تھا اس سے وہ خوش رہنے لگے گھر میں جو پکتا وہ اسے خوشی خوشی کھالیا کرتے اور خوشحال رہتے اور ملیہ اور ملیہ اور ملیہ اور بیادی